بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ان لوگوں نے کیا کیا تھا اور آپ کیا کر رہے ہیں یہ تفصیل آپ کے لئے جاننا ضروری ہے یہ نقاط جو ہیں ہم ان پر غور نہیں کرتے لیکن اصل میں یہی گیم ہوتی ہے پیچھے جب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے مین سٹریم چینل پر اور سوچل میڈیا پر شور مچا رہے تھے ڈالر دو سو کا ہو جائے گا کوئی کہہ رہا تھا ایک سو اسی کا کوئی ایک سو پچاسی کا ہو تب میں آپ کو لگتار کہہ رہا تھا کہ ایک سو پچاس سے ایک سو ساٹھ کے درمیان رہے گا یہ میرا کیل کلکولیٹڈ انیلیسس تھا 100% شور خبر تو کسی کے پاس نہیں تھی میرا کلکولیٹڈ انیلیسس تھا یہ آج دیکھ لیں الحمدللہ پچھلے چار پانچ مہینے سے ڈالر وہیں پا رہا ہے ذرا بھی اوپر نہیں گیا نیچے ضرور آیا ہوگا لیکن اس ٹائم یہ جو خبریں دے رہے تھے ڈالر اوپر جائے گا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے عمران خان سے وہ نراض ہو گیا ہے وہ نراض ہو گیا ہے اس کی وجہ سے انسرٹنٹی آئی تھی اسی دوران آپ کی سٹاک مارکٹ گر گئی سٹاک مارکٹ گرتے گرتے اٹھائیس انتیس ہزار پہ چلی گئی تھی ڈالر آپ کا بڑھتے بڑھتے ایک سو سٹھ سٹھ پہ ایک سو چالیس سے ایک سو سٹھ سٹھ پہ چلا گیا تھا دو تین افتوں میں جس دوران یہ خبریں آ رہی تھی اب یہ بات میں آپ کو کیوں یاد دلا رہا ہوں آپ کو توجہ اس طرف دینی چاہیے کہ ان سے کیا فرق پڑتا ہے اوورال گلیوں کوچوں میں ٹی وی پہ سوچل میڈیا پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس کا اوورال آپ کی معیشت پہ ف جاتا ہوں پچھلے چار مہینے سے ہماری جو سٹاک مارکٹ ہے وہ تقریباً دس ہزار پوائنٹ بڑھی ہے ابھی آپ نے کل پرسوں کچھ خبریں دیکھی ہیں کہ عمران خان دسمبر میں جا رہا ہے جنوری میں جا رہا ہے آج ہماری سٹاک مارکٹ چھے سو سے آٹھ سو پوائنٹ نیچے آ گیا ہے پچھلے ایک پورے مہینے میں پہلی بار اتنے پوائنٹ نیچے آئی ہے سٹاک مارکٹ کیوں ان خبروں سے بڑا فرق پڑتا ہے ایک طرف انویسٹرز کو لگتا ہے اب جو نیا سسٹم ہے جو نئی پولیسی ہے وہ چلے گی اس میں جو فائدہ ہو رہا ہے ایکانوی کا وہ آگے بڑھے گا کرپشن کم ہو گئی ہے ہم سے کیک بیک نہیں مانگے جا رہے ہم سے بتا وصولیاں نہیں ہو رہی اعتماد بڑھتا ہے انویسٹر کا فورن انویسٹر آ کے آپ کی سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرتا ہے ذرہ مبادلہ آ رہا ہے ابھی آپ کو پتا چلا ہے کہ آپ نے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پہلی بار چار سال بار سرپلس میں گیا ہے 99 م بریگیڈ ہے ناظرین ان کا ایک مقصد ہے عمران خان کو صرف ایک طریقے سے ناکام کیا جا سکتا ہے اور وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے محشت کو اٹھنے نہ دیا جائے اور جب یہ اٹھنے لگتی ہے یہ آکے یہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے شروع کر دیتے ہیں اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے پاکستان کے لیے اگر آپ کو میری بات نہیں سمجھا رہی جا کے کیا ایسی انڈر انڈیکس کا فگر دیکھ لیں پچھلے سارے دیکھ لیں ہفتوں کا جو پچھلے گزر جب اوپر جا رہی تھی اور جب سے یہ شروع ہوا کہ بستہ ہو گیا ہے فضل الرمان سے وعدے ہو گئے ہیں عمران خان دسمبر میں نہیں نظر آئیں گے کوئی کہہ رہا ہے جنوری میں نہیں کوئی کہہ رہا ہے فروری میں نہیں نظر آئیں گے جتنی دفعہ یہ ہوگا آپ کی محشت کو نقصان پہنچے گا اور نہ قابل تلافی نقصان پہنچے گا میں آپ کو آج ایک بات بتاتا چلوں ایک بات رہ گئی تھی میری کرنے والی چیف جسٹس نے جو آج بیان دیا ہے میرا ریاکشن بھی تھا اور ریاکشن ر با خدا یہ ریاکشن عمران خان کے لیے نہیں ہے کہ عمران خان کو انہوں نے جواب دی یہ ریاکشن ہے ایسا کومن مین جو چاہتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ سمیٹھ کے پاکستان میں آکے کاروبار کرے جو چاہتا ہے کہ وہ پاکستان میں انصاف کا نظام کے لیے آواز اٹھا اور آواز اٹھانے کے لیے تو ضرور آوں گا باقی باتیں اب نہیں ہیں کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اب کرنا پڑے گا اس کے بغیر سب دھیگ نہیں ہوگا تو میں یہ چاہتا ہوں میرا انٹرسٹ ہے اس میں کہ پاکستان پاکستان میں انصاف کا نظام ہو میرے اپنے فیملی کے لوگ ہیں اوورسیز پاکستانے ان کی دکانیں اور گھروں پہ قبضے ہوئے ہوئے ہیں اور عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی ہیں اور جو قبضہ معافی ہے طاقتور ہی جو کہا ہے نا چیف جسس میں ہمیں طاقتوروں کا اپنا کہیں اور اکتیسو جج ہیں اور سب نے تین لاکھ فیصلے دی ہیں جیسے اب آپ کیسے گرانٹی دے سکتے ہیں کہ اکتیسو میں ایک بھی بکا نہیں ہے ایک نے بھی غلط فیصلہ نہیں دیا جج بھی کراپ نہیں سیاستدان بھی ک کراپ نہیں جرنیل بھی کراپ نہیں تو پھر میں نے کرپشن کی ہے ساری مجھے الٹا لٹکا دیں پھر یہ مسئلہ ہے اور اسی سسٹم سے ہماری لڑائی ہے جہاں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی دمہ دھاری لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دوزار نو کی جوڈیچری مختلف ہے اس کے بعد کی تو جناب پھر دوزار نو سے پہلے پہلے جن کو عمر کے ادھوئی ہے اور جن کو لمبی لمبی سزائی ہوئی ہے سب کو معاف کریں پھر آپ نے خود اور یہ میرا سوال ب کانونی ماہرین اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس کے اس اقرار کے بعد کہ دوزار نو سے پہلے کی جوڈیچری اور تھی وہ کنٹرول تھی دوزار نو کے بعد والی ازاد ہے کیا کسی کی ویلیو رہتی ہے کیا کوئی سزا آپ قائم رہ سکتی ہے جب ملک کے چیف جسٹس نے یہ مان لیا ہے اقرار کر لیا ہے کہ دوزار نو سے پہلے پہلے اور انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف مشرف دور کی انہوں نے دوزار نو سے پہلے کی بات کیا یاد رکھیں مش دوزار آٹھ میں وہ چلا گیا تھا ملک سے سو آٹھ اور نو کے درمیان بھی فیصلے ہوئے ہیں اور پچھلے بہتر سالوں میں سے جو نکال لیں تو پچھلے بسٹھ سالوں کے فیصلوں کو متنازعہ کر دیا ہے چیف جسٹس نے اور کہہ دیا ہے کہ اب جو ہیں یہ جو فیصلے پہلے ہوئے ہیں وہ کنٹرول عدالتوں سے ہوتے تھے صرف دوزار نو کے بعد عدالتیں ازاد ہوئی ہیں تو ناظرین اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نمبر ایک کیا عوام کی آواز اٹھے گی کیا یہ میڈیا کا اور اداروں کا نیکسس جو پاکستان کو روکے ہوئے ہیں جکڑ کے کھڑا ہوا ہے کیا یہ کامیاب ہوگا یا ہم کامیاب ہوں گے ناظرین آپ نے یہ ہر جگہ بات پھلانی ہے عمران خان کی حکومت تب تک نہیں جائے گی جب تک پبلک کو سچ نظر آ رہا ہے جب تک پبلک آواز اٹھاتی رہے گی جب تک پبلک سچائی کے ساتھ کھڑی رہے گی یہ جو دوم این گلوم کی پکچر آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں اگر ایسی خبر بھی ہو تو ایسی خبروں کی وہ کہتے ہیں نا کہ پرچار نہیں کیا جاتا اگر واقعی کوئی پلان ہوتا ایک منٹ ذرا گھوڑ کریں ایک سیکنڈ کے لیے گھوڑ کریں تسلی سے ذرا ٹنڈے دماغ سے اگر کوئی ایسا خفیہ پلان ہو اور ڈیل ہو کہ عمران خان کی حکومت جاری ہے تو کیا وہ پلان لیک کیا جائے گا کیا نواز شریف کو جب اٹھانے لگیا تھا مچھرف تو کیا اس نے اپنا پلان پہلے لیک کیا تھا کیا جب بھٹو کو اٹھانے لگا تھا زیا تو اس نے اپنا پلان پہلے لیک کیا تھا کسی اخبار میں آیا تھا اسی طرح جب جتنے بھی کوئے ہیں جتنے بھی اس طرح کے ہوئے ہیں کہ آپ پہلے خبریں لیک کی گئی ہیں جب واقعی کسی کو اٹھانے کا پلان ہوتا ہے اداروں کا ہو جس طرح بھی ہو تو وہ پلان لیک نہیں کیا جاتا اور اگر صافیوں تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں تو پھر ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اور اگر ان کا کوئی پلان آیا اس طرح کا ہے تو پھر وہ دشمن ملکی ایجنسیز سے اپنی خبریں کیسے چھپائیں گی اگر وہ صافی ایجنسیز سے نہیں چھپا سکتی تو یہ ایجنسیز کی بھی بیسٹی کی جاتی ہے عوام کو ایجنسیز کے خلاف کھڑا کرنے کی بھی سازش اور سب سے بڑی سازش اس ملک کی میشت کے خلاف ہے آج جب میں نے دیکھی سٹاک مارکٹ تو مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ وہی کھیل دوبارہ دورایا جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں زندگی اب کی بار میرا نام نہ شامل کرنا زندگی اب کی بار میرا نام نہ شامل کرنا گر یہ تیہ ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا اس ملک میں وہی کھیل ہوتے ہیں بار بار میڈیا کے ذریعے اور سوچل میڈیا کے ذریعے اور وہی کھیل دوبارہ سے میدان میں آ چکا ہے چلاتا رہا ہوں ایک سال سے نواز شریف کے والے سے بھی چلاتا رہا ہوں پھر کہوں گا میری انیس مارچ والی ویڈیو دیکھیں انیس مارچ دوزار انیس والی اڈیل دیٹ ویل سرپرائز یو اور اس طرح کا کوئی ہے وہ سرچ کر کے دیکھ لیں آپ کو مل جائے گی اور اس میں تفصیلات یہی تھیں جس طرح نواز شریف کو میڈیکل گراؤنڈ پہ چھوڑ نہیں آرہا ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ادارے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لوگ کنفیوزن کا شکار ہیں میں کبھی کنفیوز نہیں ہوں آج بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ میشت کو ناکام کرنے کے لیے اور عمران خان کو ناکام کرنے کے لیے کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کامیاب ہوتا جا رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی حالات بہتر ہو رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ انشاءاللہ سب کچھ قابو پا لیا جائے گا اور اس وجہ سے یہ سارے شوش چھوڑے جا رہے ہیں خدا کے لئے کبھی کبار ہم لوگوں کو اپنا دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے ہم لوگ فورا نہیں وہ اللہ پاک کا قرآن میں ارشاد ہے کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو وہ وسوسوں کا شکار ہو گیا لیکن اللہ پاک کی ذات تو حبل الورید کا شرک سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے تو کیوں وسوسے کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ سے مدد مانگیں اور یہ جو وسوسے پھلانے والے فاسق لوگ بیٹھے ہیں میڈیا اور سوچل میڈیا پر ان کی ہر قسم کی افواہ پر یقین نہ کریں اے ایمان والو جب کوئی فاسق تم تک کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں یا نادانی میں کسی گروہ کو نقصان پہنچا دو اور تمہیں بعد میں پشتانا پڑے یا بعد میں شرمندگی ہو اس بات کو سمجھیں اپنے اپنے گلے سے باندھ لیں اس بات کو اپنا نصب الہین بنا لیں تحقیق اور دماغ کا استعمال تک کہ وسوسوں کا شکار نہ ہو آپ اور اللہ پہ بروسہ رکھیں انشاءاللہ تعالی پاکستان اس گرداب سے ضرور نکلے گا اللہ پاک آپ سب کامیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ سب کے سننے کا بہت شکریہ سب کے سننے کا بہت شکریہ